السلام علیکم پاکستان بائیوگرافی کی نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جس شکسیت کا ذکر کرنے جا رہی ہیں ان کا نام ہے مونس رحمان مونس رحمان ایک پاکستانی انٹرنیٹ انٹرپینور ونچر کمپیٹلسٹ اور بزنس مین ہے رحمان نصیب نیٹورکس انکورپوریشن کے شریک بانی اور اگزیکٹیف چیئرمین ہے ایک کاروبار پر مبنی سوشل نیٹورک جو بنیادی طور پر آن لائن ملازمتوں کی بھرتی کے لیے استعمال ہوتا ہے مونس رحمان کو اکیسویں صدی کے عالی کاروباری افراد میں متعدد باردرج کیا گیا ہے فوربز نے انہیں اپنی ٹاپ پچاس سے کم عمر کے دس بڑے ہٹ کرنے والے ایشین بزنس مین کی فہرست میں نمبر چھے پر رکھا آئیے اب بات کرتے ہیں مونس رحمان کے کیریئر کے بارے میں وزکونسن میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد رحمان انٹل میں کام کرنے چلے گئے انٹل ٹیم کے ساتھ انہوں نے انیس سو اکیانوے اور انیس سو چھانوے کی درمیان ایک آئیٹینیوم مائکرو پروسیسر چپ تیار کی اور اپنی کمپنی شروع کرنے کے لیے ڈاٹ کام کے بلبلے میں اضافے کو دیکھ کر نوکری چھوڑ دی سال انیس سو ستانوے میں مونس رحمان اور ایک پارٹنر نے ایک کمپنی شروع کی جس نے ڈے کیئر سینٹرز میں کیمرے نصب کیے جس سے والدین حقیقی وقت میں آن لائن ویڈیو سٹریمر دیکھ سکتے تھے اگر نصیب نیٹ وکس کی بات کی جائے کہ وہ کیسے شروع ہوا اس کے پیچھے کیا مقصد تھا یہ سب کچھ جانے کے لیے ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیں آئیے اب بات کرتے ہیں نصیب نیٹ وکس کے بارے میں چار سال کے وقفے کے بعد اور ایک کنسلٹنٹ کے طور پر کام کرنے کے بعد مونس رحمان نے اسی طرح کی ویب سائٹ friendster.com کی کامیابی کو دیکھ کر امریکہ اور برطانیہ میں مسلمانوں کے لیے ایک سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے اس کا نام نصیب.com رکھا جس کا مطلب ہے تقدیر ایک سوشل سائٹ کے طور پر بنایا گیا اسے میچ میکنگ پورٹل کے طور پر زیادہ سمجھا جاتا تھا لیکن مونس رحمان نے کہا میں نے میچ میکنگ سائٹ کے طور پر آگے نہ بڑھنے کا فیصلہ کیا اس کے بعد نصیب.com میں لنکٹ ان کے شریک بانی ریڈ ہوف مین نے پچیس ہزار ڈالر کے ساتھ سرمایہ کاری کی جبکہ زائنگا کے مارک پنکس اور ایک سائٹ کے جو کروس نے بھی فرشتہ سرمایہ کار کے طور پر قدم رکھا نصیب کے پیچھے کار فرما تحریک بیان کرتے ہوئے مونس رحمان نے کہا میں پاکستانی مارکیت کو اس وقت سے تلاش کر رہا تھا جب میرا خاندان یہاں منتقل ہوا تھا مجھے احساس ہوا کہ ویب کمپنی جلانے میں سب سے زیادہ لاغت انسانی سرمایہ کی ہے اور پاکستان میں جلانے کی لاغت ایک بٹا ایک ہوتی اور امریکہ میں وہ اس کا اٹھاروہ حصہ بنتا ہے چنانچہ انہوں نے واپس آنے اور نصیب.com کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا اس وقت کسی بھی قسم کا سنجیدہ کاروبار کرنے والے پہلے شخص تھے اور مارکیت میں ہمارا مقابلہ بہت کم تھا یہ مونس رحمان کا کہنا تھا دو ہزار دو میں مونس رحمان پاکستان واپس آئے اور اپنی کمپنی نصیب نیٹ وکس انکورپوریٹڈ کے طور پر ریجسٹر کی جو کہ لاہور پاکستان اور سان ہوزے کالیفورنیا یو ایس میں ہے تاکہ پیسہ اکٹھا کرنا اور سرمایہ کاروں کو آسان بنایا جا سکے انہوں نے نصیب کے لیے ابتدائی لاغت کے طور پر ساٹھ ہزار ڈالر خرچ کیے اور ابتداء میں کمپنی کو خود ہی سنبھالا مارکیٹ کو اہم بنانے کے لیے انہوں نے کمپنی میں ایکوٹی کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے الیکٹرونک گریٹنگ کارڈ سائٹ ایدمبارک ڈاٹ کام کو خریدا جو مسلمانوں کو اید کے لیے کارڈ بھیجنے کی اجازت دیتا ہے سائٹ کی ایک میلین مضبوط میلنگ لسٹ میں سے تین ہزار افراد نے فوری طور پر سائن اپ کیا سالانہ رکمیت کی لاغت چالیس ڈالر ہے اور دو ہزار پانچ تک ویب سائٹ تین لاکھ ڈالر آمدنی حاصل کر رہی تھی کمبنی کی توصیق کے ساتھ رحمان کو پروگرامرز اور ڈیولپرز کی ضرورت تھی اور مقامی اخبارات میں اشتہارات خریدنا مہنگا پڑ گیا وہ یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے نصیب ڈاٹ کام کو اپنے گھر سے شروع کیا تھا لیکن بعد میں جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے وہاں سے کاروبار چلتا گیا اب جب ملازمت پر رہا تو مجھے صحیح ٹیلنٹ تلاش کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس وقت دون میں کلاسیفائیڈ سیکشن میں ایک نوکری کا اشتہار تھا خبریں تقریباً آٹھ لاکھ پچاس ہزار لاغت آئی جو کہ مزے کا خیز تھا اس لئے میں نے اپنے اشتہارات آن نائن لگانے کا فیصلہ کیا روزی ڈاٹ پی کے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ کب شروع ہوا کیسے شروع ہوا اور اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے دو ہزار پانچ میں رحمان نے اپنی پیرنٹ کمپنی نصیب نیٹ وکس کے لیے نوکیوں کے مواقع پوسٹ کرنے کے لیے ایک تیز جوب سائٹ بنائی بہت سی دوسری کمپنیوں نے اپنی ویب سائٹ پر اپنی کمپنیوں اور مسنوات کی اشتہارات پوسٹ کرنے کے لیے مونس رحمان سے رابطہ کیا رحمان نے نصیب کی ٹریفک کو بڑھانے میں مدد کے لیے اپنی اشتہارات مفت پوسٹ کرنے پر رضا مندی ظاہر کی اس طرح کی پذیرائی حاصل کرنے کے بعد ویب سائٹ نصیب نیٹ وکس کا بنیادی کاروبار بن گئی مونس رحمان نے پھر سب سے بڑی کمپنیوں کو ریزیو میں تلاش کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ اپنی کمپنی کے جاب بوٹس کو طاقت دینے کے لیے سوفویئر اور اپنی نئی سائٹ کے صفحہ اول پر اپنے لوگو پوسٹ کرنے کا حق بھی پیشت کیا انہوں نے اس کا نام روزی رکھا جو کہ اردو زبان کا لفظ ہے دوہزار ساتھ میں روزی ڈوٹ پی کے مکمل طور پر کام کرنے والی حالت میں چلا گیا جس نے نصیب سے زیادہ ٹریفک پیدا کی مونس رحمان نے نصیب کی آمدنی اور ای پلین ایڈونچرز اور ڈریپر فیشر جورویسٹن سے دو ملین ڈالر کا استعمال بڑے کارپورٹ کے کلائنٹ کے پیچھے جانے کے لیے سیلز لوگوں کی خدمات حاصل کرنے کے لیے کیا جنہوں سے اکثر نے اب بھی اخبرات میں ملازمت کی مواقع کا اشتہار دیا تھا روزی ڈاٹ پی پر کافی کمپنیاں فال طور پر اوپننگ پوسٹ کرتی ہیں جو ایک اشتہار کے لیے 29 ڈالر اور خدمات کے لیے مجموعی کے لیے 20 ہزار ڈالر تک ادا کرتی ہیں روزی 53 ملین درکاستوں پر کروائی کی جاتی ہے اور روزانہ 6 ملین منفرد وزیٹر ہوتے ہیں 2015 میں روزی ڈالٹ بی کے نے وو سٹوک نافتہ اور پائٹت کیپٹل سے 6 5 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری حاصل کی جس سے کمپنی کی کل وینچر کیپٹل فنڈنگ جتید ترین بھرتی کرنے والی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے جو مقامی مارکیٹ کی اہم حرکیات کے مطابق ہو یہ پچھلے ڈیڑھ سال کے دوران پاکستان میں بڑے وینچر کیپٹل سرمایہ کاری کی سلسلے میں تازہ ترین تھا مینجنگ ڈائریکٹر پر بریلیت نے کہا ہم نصیب نیٹ وکس کے ساتھ شراکت داری کے لئے پر جوش ہیں اور رحمان اور ان کی ٹیم نے پاکستان اور سعودی عرب پہ جو کچھ حاصل کیا ہے اس سے بہت متاثر ہیں ہمیں یقین ہے کہ یہ مارکیٹ ترقی کے بڑے مواقع فراہم کرتی ہیں اور ٹیم کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں نصیب نیٹ وکس کی عالمی میار کی مصنوعات اور خدمات تک رسائی کو بڑھانے کے لئے آل ورلڈ نیٹ وکس کے مائیکل پورٹر نے کمپنی کو پاکستان کی تیزی سے ترقی کرنے والی نجی کمپنی وں نورز کے لئے ایک مثال کے طور پر درج کیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگلی سلیکون ویلی لاہور ممبئی یا استمبول میں ہو سکتی ہے آئی اب بات کرتے ہیں چلو ڈاٹ پی کے بارے میں دو ہزار گیارہ میں رحمان نے ایک مقام پر مبنی آن لائن شاپنگ پورٹل کا آغاز کیا جس میں پاکستان بھر کے شہروں میں مقامی روزانہ ڈیلز اور سب سے سستی چیزوں کے لئے فہرست کھانے کی جگہ اور خریدے کے لئے برینڈ شامل ہیں رحمان نے کہا چلو میرا تجربہ ہے ہمارے پاس پاکستان میں سینکڑوں ایس ایمیز ہیں جو اکبارات بیل بورڈ ٹی بی وغیرہ جیسے بڑے پلیٹفارم پر خود کو فروغ دینے کی متحمل نہیں ہم چلو ڈاٹ پی کے ذریعے ان کی توسی اور ترقی میں مدد کر رہے ہیں ہم میپس کے ساتھ بھی تجربہ کر رہے ہیں ہم نے اپنے نقشوں کا دکھائی جانے والی تمام فلموں کی فیرس بنا رہے ہیں جہل دیاں میں خرید کا بڈن شامل کریں گے دو ہزار بہرہ میں مونس رحمان نے دیجٹل پبلیشرز اسوسییشن آف پاکستان کی مشتر کا بنیاد رکھی جس میں مسعود حامد صدر مونس رحمان نائب صدر سرمت اے علی ممبر ایگزیکٹیف کمیٹی لوکاس پیٹر ممبر سمیت متعدد پبلیکیشن اور پورٹل مالکان شامل تھے سیکٹری جنرل عمران انساری جوائنٹ سیکٹری قدرت اللہ شہاب سارا سہیل فائنانس سیکٹری شامل تھے اسوسییشن کا مقصد بڑھتی ہوئی دیجٹل مارکٹ میں تمام سٹیک کورڈرز کی مفادات کا تحافظ کرنا اور ایک بقاعدہ کھیل کا میدان بنانا ہے اس کے بعد آئی محنتی ڈاٹ کام دو ہزار تیرہ میں روزی ڈاٹ پی کے سعودی ملازمت کی ویب سائٹ محنتی ڈاٹ کام کو ایک نامعلوم رقم میں خریدا حصول کے بارے میں بات کرتے ہوئے مونیس ریمان نے کہ ہم نے محنتی کے تمام آجروں اور ملازمت کے مطلاشیوں کو روزی ڈاٹ پی کے ٹیکنالوجی پلیٹ فارم پر منتقل کر کے روزی ڈاٹ پی کے اور محنتی ڈاٹ کو زم کر دیا ایسا کرنے سے ہم نے اپنی سعودی سیلز کیا میں نے اور اس کے بعد مونیس ریمان نے پاکستان میں کئی ٹیکنالوجی فرموں کے سربرا یا پارٹنر کی طور پر خدمات انجام دی بشمول کشف مائکرو فائنانس بینک لیمیٹیڈ کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کے ممبر کے طور پر ایک ومن فنڈ میں پاکستان ایڈوائزری بورڈ کے ممبر تھے فیلحال وہ پاکستان سوفٹویر حافظی اسوسیییشن برائے آئی ٹی اور آئی ٹی ای 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 ایس میں ینگ پریزیڈنٹ ارگنائزیشن گورننگ بورڈ سی ای سی کے رکن ہیں وہ سیکٹری جنرل اور ڈیجیل پبلیشر اسوسیییشن کے بانی رکن بھی ہیں وہ پاکستان ڈی پی ای پی اور ڈی انڈس انٹریپنورز میں گلوبل بورڈ آف ٹرسٹیز کے رکن بھی ہیں رحمان کشمار ملک کے بہترین کاروباریوں میں ہوتا ہے بہت سے لوگوں نے انہیں اپنے سی ای او اور کاروباری افراد کی ٹاپ ٹن فہرستوں میں درچ کیا ہے دوہزار سولہ میں رحمان کو پاکستان کے سرے فہرے سی ای او میں شامل کیا گیا پاکستان کے دس سب سے بہاثر ٹیک لیڈرز میں نمبر چھے پر رکھا گیا ٹاپ فائف ای کامرس میں نمبر تین نمبر پر رکھا گیا پاکستان کے بزنس ٹائکونز مونس رحمان ایک ٹی ای ڈی سپیکر ہے اور انہیں اکثر دنیا کے عالی کاروباری سکولوں اور کانفرنس میں انٹرپنورشپ اور انٹرنیٹ مارکٹنگ پر بات کرنے کے لیے مدو کیا جاتا ہے دوہزار سولہ میں رحمان نے کاسف شاہد کے ساتھ مل کر ڈیجٹل ادائیوں کے پیمانے کو تیزی سے بڑھانے کے لیے ایک ڈیجٹل موبائل والٹ تیار کیا موبائل والٹ موجودہ دائیگی کے پلمبنگ کے ساتھ بہامی تاون کے ساتھ کام کرنے کے لیے فلسفے کے ساتھ ٹیل کو بینک اور ہینڈ سٹ ایجناس ٹک ہے یہ مشترکہ طور پر فنکا مائیکرو فائنینس بینک اور ای کمپنی فنجا کی طرف سے فنڈ کیا جاتا ہے ایک انٹرویو میں کاسف نے کہا ہم سمجھتے ہیں کہ بینکنگ پروڈکس کو روایتی بینکنگ مسنوعات کے مقابلے سوشل نیٹ وکس کی طرح نظر آنا چاہیے رحمان نے کہا ہمارے موبائل اگر مونس رحمان کو ملے گئے ایوارڈز اور ایزازات کی بات کی جائے تو انہیں دوہزار آٹھ میں انٹرنیشنل ڈیٹا گروپ سی کی اور پاکستان پائنئر انیویشن ایوارڈ ملا دوہزار گیارہ میں فوپس پچاس سال سے کم عمر کے دس پڑے کامیاب ایشیائی بزنس میں شامل کیا گیا دوہزار بارہ میں پاکستان پاور سو ایکسیلنس ایوارڈ ملا گیا تو ناظرین یہ تھی مونس رحمان کے بارے میں مکمل معلومات ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری باقی ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اپنا فیڈبیک ہمیں کومنٹس کے ضرور بتائیں اور ساتھ ہمارے چینل پاکستان بائیوگرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ